موسیقی جب میں نے پڑھا تو اس کی دھن ہم نے خود بنائی جب چند لوگوں نے مجھ سے آکے کہا کہ یہ محمد علی جنا ساب کے اس میں ہم چیاریٹی شو کر رہے ہیں اور میں چھے لاکھ کی ٹکتیں بیچ دیں اس وقت چھے لاکھ بہت زیادہ ہوتا تھا یہ ففٹی فائیو کی ففٹی سکس کی بات ہے تو میں نے کہا اچھا میں کہوں گی وہاں جب ہم سٹیج پہ گئے تو میں نے لسٹ دے دی کہ چھ سات دس گانے جو میں نے گانے وہ یہ لے لو ان کی ریسل بھی کر لی این ٹائم پہ پتہ چلا جی یہ آپ نظم نہیں گائیں گی میں تو حیران ہو گئی میری تو اس وقت بہت ہی پسندیدہ نظم بھی ہے اور تہیر ہی میں نے اس کی دھن بنائی تھی میں نے کہا جی نہیں ہے تو نہیں میں نہیں کروں گی ایسے تو ہوگا نہیں پھر کچھ بہت بڑے افسران تھے جن کا نام بیکار ہے انہوں نے کہا کہ جی نہیں یہ پھر نہیں ہوگا تو میں نے کہا تو پھر شو ہی نہیں ہوگا میں تو گھر جاتی ہوں میں نے کون سے آپ سے پیسے لی ہیں میں تو اپنے ملک کے لیے گا رہی ہوں کہ بھی چیلٹی ہے پھر ان کو سب ہونے سمجھائے کہ تھوڑا سا اس کا بیچان یہ دی ہے اس کرنے دے آخر کیا بجا وہ ان دنوں فیس صاحب جیل میں تھے تو وہ کچھ جھگڑا تھا میں گائی پھر اتنی مقبول ہوئی اسی دن یہ نظم بہت پرس ٹائم لوگوں نے سنی پوری پبلک اٹھ کے کھڑی ہو گئی اتنی اچھی لگی سب کو میں چلی گئی کہا اس کے بعد دو تین دن بعد مجھے رات کو دو بجے کے قریب کے آئے ایک بجے فیس صاحب میرے گھر آئے اور میں تو قریب کوئی سونے ہی والی تھی تو بتا چلا انہوں نے کہا جی فیس آئے ہیں میں نے کہا کون ہے فیس پتہ نہیں کون انہوں نے کہا جی فیس ہے احمد فیس اوہو میں تو نہ دوپٹہ سر پہ نہ پاؤں میں چوتی بھاگی باہر جا کے میں نے باہر دیکھا تو ایک شخص کو پہلی دفعہ دیکھنا تو جرت تو نہیں ہوتی کہ میں اس کو گلے لگا لوں اتنا مجھے ان کا کلام بسی ذہنی طور پر ان کے کلام کے تو ہم عاشق تھے ہم نے شکل تو دیکھی نہیں تو وہی کہتی ہوں نا کہ ایک آرٹسٹ کے ذہن میں ایک محل ہوتا ہے خوبصورت جس میں کوئی شہزادہ ہوتا ہے اور اسی طرح اگر مرد کو دیکھا تو وہ بھی یہ کوئی سگر ہے تو وہ سوچتا ہے اس میں کوئی نیت کا سوال نہیں پیدا ہوتا کہ بری ہے اب اومن اچھی ہوتی ہے تو انہوں نے مجھے دیکھا تو دروازہ کھلا آتا تو افیض صاحب نے مجھے گلے لگا لیا میں نے بھی انہیں گلے لگا میں نے کہا کہا یہ گھر آئیے کہتے بھائی میں آپ سے صرف شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ آپ اتنی امچی ہستی ہیں جنہوں نے اتنا مقابلہ کرنے کی تمہیں یہ ہمت ہے کہ آپ نے سب کا مقابلہ کرنا تھا ہم گورنمنٹ کا کہنے جی میں تو نہیں گاؤں گی کچھ ہو جائے ہم یہی گاؤں گی تو آپ احمد کی دعا دیتا ہوں شکریہ کرنے ہوں اس دن سے پھر ہم لوگ بہت قریب ہوئے ان کی فیملی میں آنا جانا ہر پارٹی میں جانا مگر پھر بھی ہم اتنا نہ مل سکے جیسے بعد میں میں اتنی مصروف ہو گئی اپنی زندگی میں اور اس کے بعد میری شادی ہوئی اجاز دنانی صاحب سے اس میں سے بچے ہوئے اور گانے بھی کام بھی بہت زیادہ بڑھ گیا انڈسٹری میں بھی بہت زیادہ طوفان روز کے تین تین گانے تو کچھ اب یہ جب چلے گئے ہیں دنیا سے تو ہمیں بڑا دکھ ہے ہم اکثر میں ان کا کلام پڑھ کے رو پڑھتی ہوں کہ کتنی بدنصیبی ہے کہ ہم کر سکتے تھے مل سکتے تھے اور اپنے کاش اب میں کہتے ہوں زندہ ہوتے میں گانے ہی چھوڑ دیتی جب وہ کہتے ہیں بڑی بڑی محفلے وہ ملتے تھے سب دوستوں سے ہم نہیں جا پاتے تھے بس اسی طرح انسان زندگی میں بہت بھول کرتا ہی جاتا ہے وہ کہتے ہیں نا یادِ ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا یہ بات ہوتی ہے مجھے تو بہت کلام بہت پسند ہے ایک شہر مجھے اور بہت پسند ہے کہ وہ وہ پرندہ جسے پرواز سے فرصت ہی نہ تھی یہ کچھ بے وفا لوگوں کی کچھ بے بے وفائی پہ لوگوں کی یاد آیا کہ وہ پرندہ جسے پرواز سے فرصت ہی نہ تھی اب جو تنہا ہے تو دیوار پہ آ بیٹھا ہے اب جاتا ہی نہیں دیوار پہ آ کے بیٹھا ہے مجھے میں نے کہا نا مجھے بہت پسند ہے ایک اور مجھے شہر بہت پسند ہے بہت وہ کہتے ہیں تمہارے نام سے دنیا مجھے پہچان لیتی ہے تمہارے نام سے دنیا مجھے پہچان لیتی ہے میں وہ کھوئی ہوئی ایک چیز ہوں جس کا پتا تم میں وہ کھوئی ہوئی ایک چیز ہوں جس کا پتا تم یہ فیس صاحب کی جو نظم تھی وہ آپ کو تو علم ہوگا اس کا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو آپ کے نام سے منسلح ہوگی جیانا انہوں نے بات لوگ تو فیس یہ بھی نہیں جانتے جیانا صاحب اچھا وہ تھا کہ جب یہ فیس صاحب نے بھی سنی بار بار سنی کئی بہفلو میں میں اور اجازد دونوں ہی جاتے تھے تو میں نے بتایا نا پہلے کہ ہم کافی پہلے ملتے تھے پھر اس کے بعد کئی مشاعرے میں فیس صاحب سے کہا گیا کہ آپ وہ نظم سنائیے تو وہ فرماتے تھے کہ یہ نظم نور جہاں کی ہے یہ اب انہیں کے نام سے منصوب ہے اور اب میں نہیں اسے پڑھوں گا وہ ہی پڑھیں گی وہ ہی گائیں گی تو وہ انہوں نے اسے اپنے مشاعروں میں پڑھنا چھوڑ دیا تھا کہتے تھے نہیں نور جہاں اب پڑھیں گی اس کو بہت چاہتے تھے بہت اچھے لوگ تھے آپ نے اس مشاعر آپ نے جو قصہ سنا ہے کہ آپ نے مقابلہ کیا کچھ لوگوں کے ساتھ اس نظم کے پڑھنے کے لیے اور کبھی آپ کو کوئی مقابلے کرنا پڑھیں کسی نہیں اللہ کا بڑا قرم ہے زندگی میں تجھ اب تک مقابلے ہی چل رہے ہیں کوئی لوگ بھی ایسے جو دیکھیں اچھے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ایسے بھی میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے کوئی برا ملا ہی نہیں کیونکہ میں کسی کے ساتھ بری نہیں